پیارے دوستو اگر آپ کو یہ تین نشانیاں دکھ جائے تو سمجھ لینا کہ موت نزدیک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے موت آنے کی تین بڑی نشانیاں یعنی کی جب بھی تین نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لینا آپ کی موت قریب ہے پیارے دوستو ایک بار ملک الموت یعنی کی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو یا پھر مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہو اس کے جوابے میں ملک الموت نے فرمایا کہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام میں روح قبض کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ صرف اور صرف آپ سے ملاقات کرنے ہی آیا ہوں اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے آؤ تو کوئی کاشد یعنی کوئی نشانی میری طرف روانہ کر دینا کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے جب میں آپ کی روح قبض کرنے آؤں گا تو آپ کی طرف تین نشانیاں بھیج دوں گا تین کاشد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد ملک الموت ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آگئی اور آپ کی روح قبض کرنے کی بات کہی اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں روح قبض کرنے آؤں گا تو تین کاشد بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والا بھیجوں گا پھر تم ڈائریکٹ کیسے آگئے اس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی طرف نشانیاں بھیجی تھی اور ایک نہیں بلکہ تین تین حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ نشانیاں کونسی تھی تو ملک الموت نے جواب دیا پہلی نشانی یہ تھی کہ آپ کے سر اور داڑی کے شاہ بال سفید ہونے لگیں گے دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ کے جسم میں جو طاقت جو توانائی ہے وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں دھیرے دھیرے کمزوری آنے لگے گی اور میری تیسری اور آخری نشانی یہ تھی کہ جو آپ کی کمر ہے جو بلکل سیدھی ہے وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی اور ملک الموت نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے ساتھ لگ بگ یہ تینوں کاشد یہ تینوں نشانیاں ہمیشہ پیش آتی رہیں گی لیکن لوگ ان تینوں نشانیوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بگاڑ لیتے ہیں تو دوستو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ملک الموت کی ان تینوں نشانیوں کو نظرانداز نہ کرے اور اپنی آخرت صدارنے پر جور دے اپنے آمال صدارے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے جات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگ ہم بھی کب قبول ہو جائے